شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی ایسے ملاد بناتے تھے کہ دیغوں کی دیغے بناتے تھے ایک وقت ایسا آیا آپ کی زندگی کا ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی نے اپنے مرید کو بلایا اور وہ کچھ چارانے وغیرہ کچھ دیئے کہا کہ جاؤ اس کے چنے وغیرہ خرید کر لاؤ وہ چنے لائے گئے محفل ملاد ہوئی ذکر رسول ہوا ناتیں پڑی گئی سرکار کی بلادت کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد میں وہ چنے جو ہے تقسیم کر دیئے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سو گئے قسمت کا ستارہ جاگہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا پاک علیہ السلام تو سلام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں سرکار دوالم علیہ السلام جلوہ افروز ہے اور وہی ٹوکری جس میں چنے رکھ کر فاتحہ دی تھی محبتی سے دہلوی نے وہی ٹوکری سرکار کے سامنے رکھی ہوئی ہے حضور خود بھی کھا رہے ہیں صحابہ کو بھی بات رہے ہیں اور عبدالعزیز محبتی سے دہلوی کو دیکھ کر ارشاد پرمایا کہ اے عبدالعزیز تیرے نبی نے تیرے چنوں کو خبول فرما لیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے پیسے والے ہی میلاد نہ منائیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک پانی کی گلاس رکھ کر میرے آقا پاک علیہ السلام کا میلاد پڑے حضور وہ بھی خبول فرمائیں گے